شہداد پور سے ریپورٹ کر رہے ہیں رانا ندیم سلیم شہداد پور جماعت اسلامی کے نامزت امیدوار این اے دو سو دس کامران عزیز گوری پی ایس چوالیس کے نامزت امیدوار سید ارشاد زفر بخاری کی شاہی بازار میں الیکشن مہم شروع کی کاروباری شخص ہے تو دکانداروں سے ملاقات کی شاہی بازار میں دکانداروں کی جانب سے جماعت اسلامی کے امیدواروں کی حوصلہ افضائی پھول نچھابر کیے پھولوں کے ہارو اجرک پہنائی دکانداروں سے خطاب کرتے ہوئے سید ارشاد زفر بخاری نے کہا کہ جماعت اسلامی ملک کی واحد جماعت ہے جو مزلون تبقیہ کا جماعت اور عوامی خدمت میں یقین رکھتی ہے اگر آپ اقتدار میں موجود جماعتیں اور جماعت اسلامی میں موازنہ کریں تو ان کے پاس سرکاری فنڈ ہونے کے باوجود عوام سہولیات سے محروم رکھا ہے اور جماعت اسلامی کے پاس اقتدار نہ ہونے کے باوجود عوام کی خدمت میں پیش پیش رہی ہے جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن نے دھر جیسے پس ماندہ علاقے میں میٹھے پانی کی کھوئیں مویشیوں کے لیے چارہ الخدمت فری ہسپتال سمیت اور کئی دوسرے میگا پروجیکٹس دیئے جماعت اسلامی پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہم خدمت کے جذبے سے الیکشن لڑے ہیں عوام ہمارا ساتھ دیں ملک میں جماعت اسلامی ہی واحد جماعتیں جو پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کر سکتی ہے اور بے روزگار نوجوان کو روزگار تعلیموں کو اچھی تعلیم پراہم کر سکتی ہے ملک سے گربت کے خاتمیں اور نوجوانوں کے اچھے مستقبل کے لیے ترازو کے لیچاند پر ٹھپا لگائیں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں